بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا چاول کی کھیر جو کہ ہم بنائیں گے گوڑ میں بہت ہی مزیدار بہت ہی لاجواب بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم گوڑ کی کھیر آج ماشاءاللہ سے ہم بنانے لگے ہیں سویڈ ڈش چاول کی کھیر بنائیں گے ہم وہ بھی گوڑ والی بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان طرقے سے بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں چاول کی کھیر ہم گوڑ کے ساتھ کیسے بنائیں گے چاول کی کھیر بنانے کے لئے ہمیں جو دودھ چاہیے تھا دودھ ہم نے لیا ہے یہاں پر دو لیٹر دودھ کو ہم نے چولے پر رکھا ہوا ہے اس کے نیچے فریم ہم نے آن کی ہوئے دودھ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا یہاں پر کچھ چیزیں شامل کریں گے آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ہم نے یہاں پر جو گوڑ شامل کرنا چیزیں میں بس گوڑ ہیں اور یہاں پر میں نے ایک کپ چاہیے والا پانی کے لئے ہے اور میں نے ایک چھوٹی سی آنڈی لیا ہے اس کے اندر ہم گوڑ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑی یہاں پر میں نے شامل کر دیا اس کو ہم رکھتے ہیں دوسرے چلے پر اور اس کو ہم تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے دودھ ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں پر تین بیس میرے پر سلاچی کے ہیں میں یہ ثابت شامل کرتا ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا اس میں ہم چاول بھی شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے بلینڈر جگ میں ڈال کے گرینڈ کر کے رکھے ہیں آپ چاہئے تو ثابت چاول کے ساتھ بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میں نے یہاں پر چاول جو ڈالے ہیں وہ میں نے گرینڈ کیا ہیں اس کا فلیور تھوڑا سا اور بھی مزیدار بنتا ہے اور اس کو پکانے کے لئے جو ٹائم لگتا ہے وہ بہت کم لگتا ہے یہ دوستو چاول ہم نے شامل کر دیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ہلاتے رہیں گے تاکہ چاول نیچے نہ لگے اور اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائیں دوستو خیر میں ماشاءاللہ سے اُبال آنا شروع ہو چکا ہے اور دوسرے چلے پر گوڑ بھی گرم ہو چکا ہے گوڑ کو ہم نے چھان لیا ہے ایک بول میں اور اب اس کو ہم شامل کریں گے خیر میں اور اس کو اچھی طرح سے پکانے ارمان الرحیم اور اب یہ میں نے ساوہ یہاں پر شامل کر دیا ہے اور فلیم ہم تھوڑی سی تیز کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر بنیں گا ہماری گوڑ والی خیر کا اور اس کو ہم اب پکائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس مٹ اچھی طرح سے تاکہ یہ گھڑا ہو جائے دوستو یہاں پر ہم فوڈ کلر شامل کریں گے تقریباً ون فوت اور اس کو ہم اچھی طرح سے ہلا لیں گے بسم اللہ الرحیم اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا بہت ہی خوبصورت لگے گی ہماری کیر اس لئے میں نے یہاں پر یہ کلر شامل کیا ہے آپ چاہے تو ڈال دیں اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ شامل کریں لیکن میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے اس کو ہم چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے چمچ چلا کے اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر بن گیا کیر کا الحمدللہ یہ دیکھیں اور یہاں پر تھوڑے سے ڈرائی فوٹس ہیں وہ شامل کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ چھوارے ہیں میرے پاس تھوڑے سے یہ میں ڈال ہوں یہاں پر چھوارے میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے تھوڑے سے میں بچھا رہوں گا اور یہاں پر ہے جی کشمش تھوڑا سا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تاکہ تھوڑا ساتھ میں پک بھی جائیں گے اور تھوڑا سوفٹ ہو جائیں گے یہاں پر جائے گا تھوڑا سا ناریل کٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم بادام جائے گا یہاں پر تھوڑا سا بادام بھی میں نے تھوڑا سا بچھا لیا ہے گارنش کے لیے اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تاکہ یہ کھیر میں پک جائیں تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں ان کا جو فلیور ہے ان کا جو ذائقہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھیر کے اندر اچھی طرح سے آجائیں دوستو کھیر کو گاڑا ہونے تاکہ اچھی طرح ہم پکاتے رہیں گے چھمچ ہلاتے رہیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا پرس کریں تاکہ میرے آنے والے نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کلرفل ہماری کھیر بن چکی ہے اس کو ہم مزید دو منٹ پکائیں گے ساتھ یہاں پہ ہم دو ڈراب ڈالیں گے اس کے ساتھ بہت ہی پیاری خوشبو بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کلرفل کھیر ہماری بن چکی ہے فلیم اس کی ہم آف کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم ڈشورٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ کیر کو ہم نے ڈشورٹ کر لیا ہے ایک بول میں نکال لیا ہے اب اس پہ ہم تھوڑی سی کر دیں گے گرنش بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اس کو مرک لیں گے پریج میں تقریباً تین سے چار گھنٹے تاکہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو سر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری بہت ہی مزیدار ہماری کیر بنی ہے دوستو آپ بھی بنائیں آپ بھی کھائیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ